یہ سامنے فرنیچر مارکٹ ہے بند پڑی بھی ہے مکمل طور پہ بسے ریکشے سب پارک ہوئے ہیں یہاں نیچے بڑی سی تھیلی میں پیک کیا ہوا ہے بارش سے بچاؤ کے لیے ترپال لگا ہوا ہے چلیں ایک سو بیس روپے اور تربوز تربوز اتسی روپے پہ آ گیا ہوای بچاس کا بھی آ گیا پچاس کا بھی آ گیا آگے پچاس روپے کھنبوز اتسی روپے کھنبوز اتسی روپے کھنبوز اتسی روپے پہنچی بڑی شتری کہاں سے خرید لی بھائی بچو رہے اچھا پچھلے سال خریدی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم صدیقی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو مزا آ رہا ہے بارشیں انجوائے ہو رہی ہیں آج اتوار کا دن ہے اور پاکستان کے مختلف صوبوں میں بارشیں ہونے کے بعد بلا آخر کراچی میں بھی آج بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اتوار کی صبح سے یہ بادل گہرے چھائے ہوئے ہیں ویسے تو یہ کل ہفتے کو بھی بادل چھائے ہوئے تھے لیکن اب بارشیں ہو رہی ہیں کہیں تیز کہیں ہلکی اور ہم موجود ہیں اس وقت کراچی کے علاقے نازعباد چورنگی پر یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سب بارش کا پانی جمع ہوا ہے بارش جس پک تھوڑی سی ہلکی ہو چکی ہے کبھی تیز ہو جاتی ہے ہوا چل رہی ہے جس کی وجہ سے کافی تھنڈا موسم ہو چکا ہے یہ پی ایس او پرم تو یہاں سے ہم ڈلواتے ہیں تھوڑا پیٹرول اور پھر آگے بڑھتے ہیں اور مزید دکھاتے ہیں آپ کو شہر کی صورتحال بھائی پیٹرول ہم نے ڈلوالی ہے تاکہ پیٹرول کا مسئلہ نہ ہو آگے چلتے ہیں یہ ٹریفک روا دماغ ہے نازعباد کی طرف سے آ رہا ہے اور یہ رانگ سائیڈ بائیک والا اور یہ ہے نازعباد چورنگی اور یہ مرسائی گل خراب ہو گئی بھائی اللہ تعالی رحم کرے اور یہاں پہ یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ ہے سیلانی کا دسترخان ایک اور بائیک خراب ہو گئی ہے یہ مزدوروں کے اوزار اور یہ مزدور اور نشے باز کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ کھانا دسترخان ہے بھائی سیلانی کا دسترخان اور کھانے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے ہیں لائن پہ لائن لگائے ہوئے یہ ہے مزدور بیٹھے ہوئے سائے ہوئے ہیں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں پانی یہاں بھی جمع ہوا ہے انڈر پاس ہے نیچے تھوڑے سے یہاں کے منا یہ راستہ جا رہا ہے لالو کھیر کی طرف اور یہاں پہ بارش کا پانی جمع ہوا ہے یہاں سے لوگ کیسے گزرتے ہیں وہ ہم دکھا رہے ہیں آپ کو پانی اُڑاتی بھی گاڑیاں روا دوا ہیں برساتی پہنے پہ بائیکرز جا رہے ہیں اور یہ خان کوچھ آگئی ہے دیکھو بھائی پانی یہ دیکھو بھائی بس جاوہ جا رہی ہے بھائی کسی کو جانا ہے تو آ جاؤ جہاں سے جلتے ہیں ہم لالو کھیر کی طرف اور وہاں کے مناظر دکھاتے ہیں کہ بارش کے دوران کیا سلسلہ ہے کیا صورتحال ہے وہاں پہ یہ ہے انڈر پاس میرے سیدھی ہار پہ یہ مزدور بیٹھے ہوئے ہیں مزدوری کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے رسمنے برکت دے آسانیاں پیدا کرے یہ دیکھیں بھائی پانی اڑاتے ہوئے ہم بھی جا رہے ہیں لیکن کیا کریں کوشش کر رہے ہیں سپیڈ اپنی کم سے کم رکھیں ڈرٹری سارے پودے دھل گئے بھائی بہت ہی خوبصورت منظر یہ ہے نازوات اور یہاں سے ہم ہوتے ہوئے جا رہے ہیں لالو کھیر کی طرف آگے ایک موٹ سائیکل والا چھتری لیے ہوئے جا رہا ہے بھائی کوشش کرتے ہیں اسے قریب سے دکھائیں بڑی سی چھتری لیے ہوئے بھائی اس نے وہ دیکھو بھائی وہ جا رہا ہے گرین ٹی شرٹ پہنے ہوئے یہ دیکھو بھائی چائے کے ہوتل خالی پڑے ہوئے یہ آگے بھائی ہم کری یہ دیکھ رہے ہیں آپ چھتری کا سائی دیکھیں بھائی دونوں لوگ اس میں سمائے ہوئے ہیں مزے سے انجوائے کرتے ہیں بھائی اور یہ راہ گجر نالا یہ دیکھو بھائی یہ حال ہے اس کا اس وقت کچھرے سے بھرا بھائی اور یہ پلاسٹک کے شاپر لگایا ہے بھائی سر پہ دیکھتے ہیں وہاں پہ اب تک کی بارش کے دوران کیا صورتحال ہوئی ہے السلام علیکم اچھا ڈریل مشین رکھی بھی یہ بیچ میں اس کو بچایا جا رہا ہے اتنی بڑی چھتری کہاں سے خرید لی بھائی اچھا پچھلے سال خریدی تھی وہ اب کام آرہی ہے وہ کام آرہی ہے دکانیں کھلی ہیں یا بند یا پتہ نہیں دکان کھلی ہے کہ نہیں کھلی ہے تو منزل پہ پہنچ کے پتہ چلے گا بھائی یہ لیجے بھائی کم ات کم سڑکیں اس بارش میں دھل جاتی ہیں منہ ہماری حکومتوں کو تو کوئی خیال نہیں ہے کہ بھائی سپائی سترائی بھی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے دیاکتہ باد میں ہم آ چکے ہیں گجر نال ہم نے کروس کر لیا ہے کہ ایک اور بھائی کی مورسائیکل خراب ہو گئی جو پیدل روہ دمائیں لے کر اور یہ سب گاڑیاں پارک ہوئی ہیں روڈ سائیل یہ رکشہ بھی خراب ہو گیا ہے اور یہ اب ہم پہنچ رہے ہیں کونسی جگہ ہے یہ ڈھا کھانا یہاں پہی پوڈ سٹریٹ کافی مشہور ہے کافی کھانے پینے کی چیزیں یہاں پہ ملتی ہیں مچھلی کا کٹا کٹ بھی یہی کا مشہور ہے کے لئے بک رہے ہیں بچہ بیچ رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ پش کٹا کٹ ایک نبی بن پڑا ہے کچوری ہاؤس وہ بھی بن پڑا ہوا ہے سارے ٹھیلیں یہاں پہ بند ہیں اس وقت یہ ہے اس وقت ڈاکھانی کی صورتحال بھائی اور یہ ملدور پیٹے میں آگے ہیں چورنگی پہ دات میں نشباز بھی بیٹے ہوئے ہیں یہ اس وقت ڈاکھانی کی صورتحال یہ رکشے پارک ہوئے ہیں ڈی آئی پی پیالہ اشتیاک ہوتل پہ چائے کا رش ہے چلو اس چورنگی کا ایک چکر لگاتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں روڈیں ٹوٹی بھی ہیں جن میں گڑے ہوئے ہیں اور پانی جمع ہوا ہوا ہے یہ راستہ جا رہا ہے سندھی ہوتل کی طرف سیدھے ہم جائیں گے تو سندھی ہوتل کی طرف راستہ جا رہا ہے یہاں پہ کافی پانی جمع ہوا ہوا ہے یہ سب مزدور بیٹھے ہیں میں مزدوری کے لیے انتظار میں کہ کوئی آیا اور ان سے مزدوری کے لیے لے کے جائے ان کو لیکن اس بارش میں کون کام کروائے گا کوئی بھی نہیں یہ فروٹ وینڈرز تین تین سو روپے والے کے لیے اب سو روپے میں دستیاب ہیں یہاں پر کربوزہ دو دو سو روپے کلو کا اب سو روپے میں دو کلو بک رہا ہے اور کہیں ڈھائی کلو لو بھائی آگے بڑھتے ہیں مزید اور آگے دیکھتے ہیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے آپ بھی دیکھئے جانئے اور پھر اپنی رائے کا اظہار کمنٹ پر کریں اور ویڈیو پسند آجائے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور نہ پسند آئے تب بھی شیئر کیجئے گا بھائی تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کو پتہ چلے ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے دو چار لوگوں کو ویڈیو پسند آجائے یہ گھڑے دیکھ رہے ہیں نا آپ بڑھ سا برس ہو گئے لیکن ان کو بنانے کی نوبت نہیں آئی آج تک ٹائم نہیں ملا کے ایمشی کو مصروف بہت رہتے ہیں نا بی وی آئی پی علاقوں میں ماں سڑکے بناتے رہتے ہیں چونکہ ماں سے سی ایم گورنر اور عدالت عظمہ کے موزز صاحبان گزرتے ہیں یہ بادل گرج رہے ہیں بادل گرجنے کی آواز آپ سن رہے ہیں نا اور یہ لیاقت آواز سپر مارکٹ جو ریڈ بس جا رہی ہے اور یہ سپر مارکٹ کے اطراف کی گلی پپی دائی کیسا بھے لالا ایک سو بیس روپے اور تربوز کربوز اکسی روپے پہ آگیا بھائی پچاس کا بھی آگیا آگیا آگے پچاس روپے کربوزہ کیسا بھائی کربوزہ ساٹھ روپے پہ آگیا بھائی دیکھ رہے ہیں نا آپ قیمتیں کیسی گری ہیں جمزان میں ہم نے سب خوب مال کمایا ہے یہ لیاقت آواز کی مارکٹ اطراف کی گلیوں میں پانی جمع ہوا ہے کافی گہرا گھڑا ہے یہ اب یہ موٹسائیکل والا گزرے گا یہ دیکھیں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا آپ آگے ٹریفک جام ہے مال اتر رہا ہے ہم یہاں سے گاڑی واپس موڑتے ہیں اور مینڈروڈ کی طرف چلتے ہیں تو بھائی ساٹھ روپے کلو خربوزہ ہو گیا ہے یہاں پہ پچاس روپے کلو تربوز ہو گیا ہے قیمتیں اس طرح سے گری ہیں کہ زمین پہ آگئیں ہیں آسمان سے سوار کا دن ہے یہ دیکھو بھائی دے گا آپ نے اے 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 اس کو کہتے ہیں گاڑی چلانا یہاں پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو یہاں کے منازل یہ دیکھ رہے ہیں نا پانی یہ جمع ہوا ہے پیچھے کچھ رہا ہے وہ سامنے بس گزر رہی ہے جیو بابا فرید بارش اس وقت بہت ہی بہت ہی بہت ہی ہلکی فوار میں تبدیل ہو چکی یہ لے ہو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ لیاکتاوات سپر مارکٹ کا جانے کا راستہ اوپر یہ سامنے پیڈی سٹیڈین بریج اور یہ پیلی برساتی میں تو یہ ہے ہمارا کراچی بھائی ہمارا کراچی ایسا ہے بھائی یہ دیکھو یہ ٹرک گزر رہا ہے مال لدہ بھائی پیچھے بارش سے بچاؤ کے لیے ترپال لگا بھائی چلیں آگے وڑھتے ہیں یہ راستہ ہے اوپر مارکٹ پہ جانے کا دل دھڑنے کی جگہ نہیں تھی ہیت پر یہاں پر کس قدر رج تھا تارے ٹھیلے بن پڑے میں تختے بن کوئی بھی نہیں کھلا ہوا بندہ باندی پھر سے شروع ہو گئی ہے یہ اندرونی مارکٹ کا احصہ ہے بندہ باندی پھر سے تیزی سے شروع ہو گئی ہے بھائی یہ راستہ جا رہا ہے دس نمبر کی طرف اور اس کے بعد یہ دیکھو بھائی پانی اڑاتی بھی بھائی کے جا رہی ہیں لینس ہم نے پھر سے ساپ کر لیا ہے کیونکہ بارش کا پانی لگ جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ پرابلم ہو جاتی ہے اس کے لیے معذرت مینارے پاکستان کراچی کا دیکھو بھائی جنڈر پاس انڈرگراؤن راستہ ہمزہ چاٹ پولینی بھائی سو روپے پلیٹ پہ یہاں بھی دکانے بند ہیں تقریباً الپائن جلیٹو بھی بند پڑا ہوا ہے یہ تو شام کو کھلے گا اور رات تک کھلا رہے گا بھائی رشی رش ہیں ہاں پر روڈ کے کنارے پانی جمع ہو رہا ہے تیدی کے ساتھ دیکھ رہے نا آپ پانی گاڑیاں گزر رہیں گے تو پتا چلتا ہے پانی کتنا ہے اب ہم چلتے ہیں بریج کے اوپر لیاقت آباد کا سب سے لمبا بریج اور دیکھتے ہیں اوپر سے لیاقت آباد نیچے سے کیسے نظر آتا ہے یہ دیکھو بھائی پانی یہ لو بھائی یہ دیکھو بھائی یہ دیکھو بھائی یہ دیکھو یہ دیکھو بھائی یہ دیکھو یہ رکشہ خراب ہو گیا اور بارش اب دوارہ سے تیز ہونی شروع ہو گئی ہے اور ہوا کی رفتار بھی بہت تیز ہوتی جا رہی ہے اور یہ ہم پہنچ گئے ہیں اب لیاقت آباد کے بریج کے بلکل سینٹر میں اور یہاں بھی رکھ کر تھوڑا سا دکھاتے ہیں سین نیچے کے اور یہ ہے سراخ اور اس سراخ سے پانی نیچے جا رہا ہے بھائی اور یہ نیچے کے مناظر یہ راستہ جا رہا ہے نازم آباد کی طرف یہ سامنے فرنیچر مارکٹ ہے بن پڑی بھی ہے مکمل طور پہ بسے رکشے سب پارک ہوئے ہیں یہ نیچے وہ سامنے انڈر پاس ہے تھوڑی سی اور بارش ہو گئی تو بند ہو جائے گا بھائی یہ ٹریفک آ رہا ہے اور یہ جو کو تھہلی پہنی ہوئی اس نے اب بچے کو بھی تھہلی میں بن کیا بھائی اللہ خیر کرے بھائی اللہ خیر کرے ضرورت کیا تھی گھر سے نکلنے کی نکلنا بھی ضروری ہے شروع بھائی اور آگے بڑھو اور بڑھتے جاؤ دیکھتے جاؤ دکھاتے جاؤ پھر اس کافی لمبا ہے آگے بڑھتے دیکھ رہے نا بچے کو تھہلی میں رکھا ہوا ہے بھائی مو گلاو ہے اس کا ساس مہنے کے لیے اور باقی بڑی سی تھہلی میں پیک کیا ہوا ہے اور یہ راستہ جا رہا ہے آئیشہ منزل کی طرف کریم آباد سے ہوتا ہوا اوپر سے ہم گزریں گے کریم آباد سے اوپر سے جیسے ہاتھ پر تھوڑے فاصلے پر آپ کو مارکٹ نظر آنا شروع ہو گئی ہے نیچے امام بارگاہ ہے یہ رہی سامنے کریم آباد کی مارکٹ، مینہ بزار وغیرہ یہاں بھی نیچے رکھ کے دکھاتے ہیں نیچے کے کیا مناظر ہیں یہ ہے بریج کی صورتحال اور یہ ہے نیچے کے مناظر کھالی پڑھا ہوا ہے، دو رکشے، تین رکشے کھڑے میں آتا ہوا ہے اس سب کھالی ہے مکمل طور پر رویورز یہ تھی ایک اور اپ ڈیٹ بارش کی کراچی میں عید الفطر کے بعد پہلے توار کو زبردست بارش کا سلطلہ شروع ہو گیا صبح صحیح تو زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو اپ ڈیٹ میں مجھے اجازت دیں اسلام علیکم پی امان اللہ پاکستان زندہ بات